اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل ویوز آج ہم آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں سویڈ دیش کومنٹ سے سویڈ دیش ہے کھیر اور ہم آپ کو اس کی بہت ایزی ریسپیم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ گھر میں کم وقت میں بہت ہی مزیدار سی کھیر بنا سکیں گے اور آپ کو جائکہ بلکل ریسٹورنٹس اور ہالز پر آئے گا جو شادی والی کھیر ہوتی ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے تین سے چال کلو دودھ پکانے کے لیے رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے اور دوسری طرف ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ چاول ہم نے بوائل کر لیے تھے اور وہ بلکل بوائل ہو کر بلکل دیمی آج پر ہم نے بوائل کیا تھا دیکھیں بلکل پھول چکے ہیں آسانی سے نرم ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ڈالیں گے بلینڈر میں بلینڈر میں آپ چاول شامل کر لیں اور ہم نے اسے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا ہوتا بس ایک سے دو بار ہم نے اپنے بلینڈر کو چلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے چاول ہم نے ڈال لیے اپنے بلینڈر میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دیل ٹھیک ہے تاکہ یہ ساول سے بلینڈر چاہتے ہیں ہاف کپ ہم نے اس میں ملک شامل کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے الائچیاں بلینڈ کر لیں گے اب ہم اس کو دوڑا سا ہلکا سا بلینڈ کر لیں گے تاکہ چاول جو ہیں وہ دانے دار رہے ہیں تو یہ مارا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس میں بیستے بادام اور چینی بھی شامل کر لیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا کھیر کا مکسچر بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے دوسری طرف ہم نے جو دودھ وائل کرنے کے لیے رکھا تھا اس میں عبال آ گیا ہے دیکھیں اب ہم اس میں اپنا مکسچر ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں سپون چلاتے رہیں گے تاکہ مکسچر کی گھٹلیا نہ بنیں اس بات کا اپنے خاص خیال رکھنا دالتے وقت ہم نے آنچ جو ہے ایفلین جو ہے وہ لائٹ کر دی ہے گیس کی اور یہ ہم نے اپنا مکسچر دودھ میں شامل کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے چمچہ جو ہے مسلسل چلانا ہے تاکہ مکسچر جو چاولوں کا ہم نے ریڈی کیا تھا اس کی گھٹلیا نہ بنیں ہم اس میں کوئی ایسنس شامل نہیں کر رہے ہیں ہم نے پیور الائچی جو ہے وہ بلینڈ کر لی تھی اور جو الائچی کا چھلکہ ہے وہ بلینڈ نہیں ہوتا تو وہ آپ آسانی سے اوپر سے نکال سکتے ہیں جب یہ بوائل ہونے لگ جاتے وہ بلکل اوپر آ جاتے ہیں آپ سپون کی مدد سے اس سے نکال لیں یہ کھیر تقریباً ایک سے دو گھنٹے لائٹ آنچ پر پکے گی اور پھر کھاڑی ہو جائے گی ابھی تو ہم نے اسے شامل کیا ہے پکانا شروع کیا ہے دیکھیں ہماری جو میٹیریل ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے دودھ میں اور ابھی ہم نے فلیم تھوڑی سی ہائے کی ہے تاکہ اسے اچھے سے بہل آجائے دوبارہ سے اور جب یہ اچھے سے بہلنے لگ جائے گا تو ہم اس کو لائٹ فلیم پر پکائیں گے اور ہر پانچے دیس منٹ بعد ہم نے اپنے خیر میں چمچ چلاتے رہنا ہے اسے آپ نے رکھ کے چھوڑ نہیں دینے ایکسٹو کے ٹکری بڑھنا خیر جو ہے وہ نیچے لگ جائے گی اور خیر میں سمیل آ جائے گی لگنے کی تو آپ نے لائٹ آنچ پر پکانا ضرور ہے ایک سے دیر گھنٹہ لیکن آپ نے اس میں چمچہ ہر تھوڑی دیر بعد آ کر سے چمچہ چلاتے رہنا ہے جس سے یہ نیچے نہیں لگے گی خیر ابھی ہماری گاڑی نہیں ہوئی ہے لیکن اب ہم اس کی جو فلیم ہے وہ ہم لائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں بھی نہیں لائچی کے جو چھلکے ہیں وہ میں نے بھی نکال دیا ہے ایک ایک کر کے جو مجھے نظر آتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ موہ میں آتے ہیں تو پھر مزہ نہیں آتا اب ہم نے فلیم ڈائٹ کر کے اسے چھوڑ دینا ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد آ گیا آپ نے چیک کر کے سپون چلانے دیکھیں یہ لائٹ آنچ پر بوائل ہو رہا ہے پک رہا ہے اور یہ تقریباً ایک سے دو سے دھائی گھنٹے جتنا آپ نے اسے گھاڑا کرنا ہے آپ نے پکا دینا ہے ہمارا دور جو ہے اس کا کلر جو ہے کہ یہ کا وہ لائٹ لیمن سا ہو گیا ہے جس جو نشانی ہے کہ کھیر جو ہے وہ اچھے سے پک گئی ہے اور یہ آہستہ آہستہ گاڑی بھی ہو رہی ہے اب ہم اسے مزید پکا لیں گے اور یہ ہم نے تقریباً 20 سے 25 منٹ اور پکائی ہے اور دیکھیں ہماری کھیر بہت سارا جدود ہے وہ سوک چکا ہے اور کھیر بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اب ہم اسے ٹھنٹا کر کے سرونگ بال میں ڈالیں گے ہم نے کھیر کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے ہم نے پستہ بادام بیچ میں شامل کیا تھے لیکن ہم نے تھوڑے سے گارنش کرنے کے لئے رکھ دیا ہے وہ ہم اس کو اوپر سے گارنش کریں گے پستہ بادام کی میرے سلائسز کٹ لیا تھے آپ چاہیں تو چاپ اگر آپ کو پسند ہے چاپ کر لیں کش کر لیں جیسا آپ چاہیں کھیر ہماری ریڈی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو کیسی لگی بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک ان شیئر کرنا مد لیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی